ریال ہوری ٹیسٹ پریزنٹس کالی فلائر بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے گوبی بریانی اس کے اجزاء یہ ہے گوبی میں نے ایک کلو لی ہے اور صاف کر کے یہ اتنی نکل آئی ہے اور بڑے بڑے اس کے پیس میں نے کر لی ہے اسی طرح کٹ کرنا اس کو پھول گوبی ایک کلو باندھ گوبی ایک اتنا سا تھا اس کا پھول چاوال ایک ہیلو بوائل کر لیے نمک ڈال کے جیسے میں نے پیچھلے اپنی ویڈیو میں دکھائے ہوئے ہیں کہ نمک موٹری لچی اور دہچری ڈال کے میں نے بوائل کر لیے زردے کا رنگ ہافٹی سپون یہ بریانی مسالہ ہے ون ٹیبر سپون ہر امیچ دو ادت پیاس ایک ادت میڈیم ازرک ایک انچ کا رکھرا لیسن کی پیسٹ ہے ون ٹیبر سپون سرح مرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گرم سالہ ون ٹیبر سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون ٹومٹو پیسٹ ہاف پیالی اور آئل ہاف کپ سب سے پہلے میں چولہ آن کروں گی اور آئل ڈال دیں گے اور ساتھ ہی پیاز ڈال کے سوفٹ کرنا ہے پیاز کو پیاز کا پانی ہشک ہون تک مینے سے فرائی کرنا ہے پیاز سوفٹ ہو گیا ہے اس کا پانی ہشک ہو گیا ہے اب ادت رکھ اور رسن ڈال دیں گے رسن کی ہلکی سی سمین ہتم ہوگی پھر بکایا جزا ڈالیں گے رسن بھی فرائی ہو گیا ہے اب اس میں سورپ میچ اب بھی نیڈ آل دیں نمک ٹومٹو پیسٹ ہری میچ لیکن مسالہ کتنی جلدی تیار بھی ہو گئے اس کو دام لگانے کی ضرورت نہیں اس کا مسالہ اسی طرح کھڑا کھڑا ہی رہے گا اب اس میں میں یہ گو بھی شامل کر دوں گی اب میں تھوڑا سا پانی کا چھینٹا تھا دے کے دم لگاؤں گے اسی پیالی میں میں پانی دے کے آتی ہوں چار سے پانچ منٹ دم لگائیں گے پانچ منٹ ہو گیا دم اور سوفٹ ہو گیا یہ گو بھی یہ دیکھیں جتنا پانچ ڈالا تھا وہ بھی ہوشک ہو گیا اب اس میں بندگو بھی ڈالیں گے بریانی مسالہ میں نے بنانا سے کھایا ہوئے ہیں بریانی مسالہ میں نے بنانا سے کھایا ہوئے ہیں چار سکتے ہیں چاہے کچھ بھی نہ ڈالیں تھوڑا سا سیمپل پانی ڈال کے کرس کو دم لگانے ہم نے اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ سارے مسالے مکس ہو جائیں اتنی مزے دار اور آسان ہے یہ رسپی بہت اچھی طرح مکس کر دیا اب اس کو پھر تین سے چار منٹ دم لگائیں گے اس سے زیادہ نہیں چار منٹ ہو گئے دم پھر بہت ہی مزے دار بریانی کی حشبوہ آ رہی ہے اور اس کا کلر دیکھیں یہ جو گریوی ہے یہ اسی میرے گی اور میں اب آدھا سالن پلیٹ میں نکال لوں گی کرچک ملد ملد promised بتایا اسی کڑائی میں رہنے دیں گے چولا ہلکا کریں گے اور چاوڑ ڈال دیں گے بھائی میں شامل کریں گے چاوڑ ڈال دیں گے سارے چاوڑ ڈال دی ہیں اور بکایا جو سالدھر نکال رہا تھا وہ اس میں شامل کریں گے سارا اچھی طرح پھلا دیں گے اور زردے کا رنگ جہاں جہاں بائٹ چاوڑ نظر آئیں گے وہیں ڈالیں گے چولہ فل تیز کریں گے تاکہ سٹیم اٹھنا شروع اور اوپر ڈکن لگا کے دس منٹ کے لئے دم دے دیں گے دس منٹ ہو گیاں چاوڑوں کو دم چڑ گیاں بسم اللہ بہت ہی اچھے چاوڑ بنیں بہت مزیدار کشبو آ رہی ہے ہلکے ہاتھ سے ان کو مکس کریں گے اس طرح مکس کرتے جائیں گے اور جس جس کو دینے آپ نکالتے دیں گے میں اس سے ڈی شوڑ کروں گی مریانی تیار ہو گئی ہے ڈی شوڑ میں نے کر لی ہے بہت یسٹی ہے اس کے ساتھ رہتہ بنا لیں صلاحہ بنا لیں میں رہتہ اور صلاحہ دونوں بناوں گی اور پلیز آپ بنائیں انجوائے کریں اور مینا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ فیز بائی بائی سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شکریہ موسیقی لیکن من سبسکرائب کریں شکریہ ایمین موسیقی